نماز با جماعت نماز با جماعت اسی مسجد میں ہو سکتی یہ سوال جو ہے جب اگر اگر اٹھایا گیا تھا ایک جو پرانا عالم احمدی ہوا تھا اس کے لئے تو بڑا ابتلاہ آ گیا تھا اس بات پر اس کو پھر میں نے سمجھایا سارا کہ اصل بات یہ ہے کہ جو ریگل روزانہ مسجدیں انتظام کتابے چلتی ہیں وہاں اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ ایک شخص وقتوں کی پابندی تو نہ کرے امام کو تصنیم نہ کرے اور ڈی ایڈنٹ کی اپنی مسجدیں بنانی شروع کر دے میں نے کہا تمہارے مسجد درست ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ مسافر مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتا بجماعت وہ ان لوگوں میں شامل نہیں ہے جن کے اوپر وہ انتظام کی پابندیاں ہیں اور مسجد خدا کا گھر ہے اگر وہ چند آدمی مسافر بعد میں آتے ہیں اور وہ مل کے بجماعت نماز پڑھ لیتے ہیں تو اس میں خطن کوئی حرج نہیں تو میں نے کہا یہ جو مسجد ہے جہاں ہم نماز پڑھ رہے ہیں وہاں ایک دفعہ نماز ہو چکی تھی میں نے پھر بجماعت پڑھائی میں نے کہا ہمارا بجماعت پڑھانا اس دائرے سے تعلق رکھتا ہے لیکن ایک محلے میں مسجد ہے ایک امام نماز پڑھا کے چلے جاتے ہیں دو آدمی آجاتے ہیں ہم نماز پڑھتے ہیں تین آدمی آجاتے ہیں یہ فساد ہے یہ نماز نہیں ہے کیونکہ امام نظام کا نمائندہ اور نظام کی حفاظت کرنے ملا ہوتا ہے اس لیے اس سے برعکس کسی طرز احمل کو قبول نہیں کیا جا سکتا تو یہ دو الگ الگ مسئلک ہیں وہاں جو آپ صورت بیان کر رہے ہیں اگر ایسی صورت ہے کہ مسافر مختلف وقتوں میں آ رہے ہیں وہاں ایک کٹھا انتظام ہو ہی نہیں سکتا تو ختم کوئی حرج نہیں کہ ایک گروہ آئے اور باجماعت نماز پڑھ لے سمجھیں؟ لیکن اگر ٹھہر ہوئے لوگ ہیں اردگرد کے ایک محلے کی روزانہ کی مسجد ہے موین اوقات ہیں وہاں جائز نہیں ہے کہ امام کے بعد از سر نو باجماعت نمازیں شروع کی جائیں اپنے گھر پڑھ لیں الگ جگہ پڑھ لیں باجماعت پڑھ نہیں ہو تو پڑھیں بے شاید